عوض بللہ امن شیط وان راجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج چار اگس دوزار بیس آج کا دن جو ہے وہ پورے پاکستان میں پلیس کی ان جوانوں کو فراج تحسین پیش کرنے کے لیے مختص کیا گیا ہے جنہوں نے حکومتی ریٹ کو برقرار رکھنے کے لیے عوام کو جان مال اور عبدو کا تحفظ فرام کرنے کے لیے اور اپنے فرائز پیشہ ورانت تقاضوں کے این مطابق ادا کرتے ہوئے جانوں کے نظرانے پیش کیے جوان مردی اور بہادری کا مظاہرہ کیا اور سمائے دشمن اناثر کا صفایہ کیا اس لیے آج کے دن کو حکومت پاکستان کی طرف سے یوم شہدہ پولیس کا نام دیا گیا ہے اسی مناسبت سے جہاں ملک کے تمام ازلاع میں اور تمام شہروں میں مختلف تقاریم منقت کی جا رہی ہیں ایسے ہی تقاریم کے انقاد زلہ ہنگو میں بھی ہوا ہے زلہ ہنگو میں اگر ہم بات کریں تو یہاں پر تمام ہنگو کے جو پولیس شہدہ ہیں ان کی قبروں پر پولیس کی افسران نے حاضری دی پھول چڑھائے وہاں پر پولیس کی جوانوں نے ان کو سلامی پیش کی اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعاوں کا احتمام کیا اس کے علاوہ آج یہ ایک مرکزی تقریب جو ہے وہ پولیس لائن ہنگو میں ہوئی جس میں ڈپٹی کمیشنر ہنگو منصور ارشید ڈی پیو ہنگو شاہدہ من خان اور ایس پی انویسپیگیشن اسلام نواز خان نے خصوصی طور پر شرکت کی اس تقریب میں پہلے تو مہمانان گرامی کو جب وہ پولیس لائن پہنچے تو ان کو گارڈہ فانل پیش کیا گیا ان کے لیے پولیس کے جوانوں نے ان کو سیلوٹ کیا جس کے بعد وہ یہ افسران جو ہیں یہ یادگار شہدہ پر گئے اور کنوں کی چادر چڑھائی شہدہ کے درجات کی بلندی کے لیے ملک کی سالمیت کے لیے اور ترقی کے لیے خصوصی دعا کا بھی اس موقع پہ احتمام کیا گیا جس کے بعد پولیس شہدہ کے لوحکین کی عزاز میں ایک تقریب منقد ہوئی جس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا جبکہ سکی سیکرٹی کے فرائض پولیس لائن کے انچارج بکاس خان نے انجام کیا اس تقریب میں جب ڈپٹی کمیشنر ہنگو نے مہمار نیسوسیٹی حصیح سے خطاب کیا تو سب سے پہلے منصور عشد صاحب نے پولیس کے جوانوں کو جنہوں نے شہادت کا منصب حاصل کیا انہیں خراج تحسین پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ اس وقت وطن عزیز میں یہ جو خوشحالی ہے امن و امان کی پور سکون فضا قائم ہے اور تمام معمولات زندگی رواں دواں ہیں ان کے پیچھے پولیس کے جوانوں کا خون جو ہے وہ دوڑ رہا ہے پولیس کے جوانوں نے اپنی جانوں کے نظرانے دیئے اور ملک کے عوام کو تحفظ ورام کیا اور حکمتی ریٹ کو مستحکم کیا اور آج کا دن جوانوں کو یاد کرنے کا دل ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی پولیس جو ہے وہ پیشہ ورانہ مہارت سے ہم آہنگ ہے اور اس نے انتہائی مشکل حالات میں محدود وسائل کے باوجود اپنے فرائز انتہائی خوشحالی کے ساتھ جان افشانی کے ساتھ اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ اور جدید خطوط کے جو جلوازمات ہیں ان سے ہم آہنگ ہو کر انجام دیئے ہیں یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی پولیس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ جوانوں کو وہ جوان جو شہید ہو چکے ہیں ان کے لوائقین کو میں بیسیت ڈپٹی کمیشنر ہنگو یقین دلاتا ہوں کہ میرے سمیت تمام افسران کے دروازے چوبیس گینٹے ان کے لئے کھلے ہیں اور ان کو وہاں پر مکمل پروٹوکول دیا جائے گا اور ان کے مسائل ترجیب نیادوں پر حل کیا جائیں گے اور وہ ہمارے دفاتر میں اس طرح آئیں جس طرح کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے ملک لیا اس طرح کی جوانوں پورٹوکلا دے کرام کے لئے موسیقی 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 جو سب پر آجاملی دامل دیرز پرشو او پر دیمال کی یو پرد کوتر آگلیو چاہید دیمال کامل تا باکڑو اور بولیس اور نورسکروری فرس اور کوئی پر آجاملی شہید تا موڑو پر غلطی شہید چرمی رینا شہید چکمیتون مردو آجاملی سارے چورت اور سارے پر سارے پر موڑو پر دیمال مصرین کم شادت جو پیش کرو اگادو دکھو سرماگان دو پارا اور دنیا دو پارا مشکل رام اور وہاں ہی مانے ہوں گا دامزلیو اور زمون فریس اور زمون نور مکمی اور زمون قوم دا کمبالے پیش پی اور داکھو پر پرانو پر جمانی ہوں گا اس کے بعد اسپی انویسکیشن اسلام حیات خان نے بھی اسلام حیات نے بھی خطاب کیا اور انہوں نے بھی شہدہ کو مقصوص الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر منصور ارشد ڈی پیو شاہد احمد خان اس کے علاوہ اسپی انویسٹیگیشن اسلام نواز خان سینئر صحافیوں تارک مغل ادنان سید ادنان اسماعیل شاہ اور دگر نے لوہائکین میں شہدہ کے لوہائکین میں تحایف تقسیم کیا جس کے بعد ملک کی سالمیت ترقی کے لئے اخصوصی دعا مانگی گئی اور اس موقع پر شہدہ کے برسہ کے لئے بڑے کھانے کا بھی احتمام کیا گیا یہاں تک پلیس کی جو پلیس ڈے کے حوالے سے تقریب ہیں وہ یہاں تک محدود نہیں رہیں بلکہ ریسکیو ون فائیو میں بلڈ کیمپ کا بھی پلیس کے زیر احتمام انعقاد کیا گیا جس میں افسران اور جوانوں نے خون کے احتیاط پیش کیے اور وہاں پر بھی یہی جذبہ تھا کہ ملک کی سالمیت کے لئے حکومتی ریٹ کے لئے اور عوام کی خدمت کے لئے پلیس فورس ہمہ تن ہمہ وقت تیار ہے متحرک ہے آنکھیں کھلی ہیں اور وہ ہر لحاظ سے ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لئے مکمل طور پر یکسوئی کے ساتھ تیار ہے تو یہ تقریب تھی مرکزی تقریب جو ہنگو میں منقد ہوئی اگلے پروگرام میں کسی آؤٹاپے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت کے لئے اجازت دیں خدا حافظ